مرزا ندیم بیگ اور باپ نے اپنے نو مولود بچے کو سپین کے ایک شہر میں قتل کر دیا ہے تو وہ قتل کیسے کیا انہوں نے وہ سن کر جو ہے انسانیت انسان کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی تفصیل سے آپ کو اگاہ کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ کو لازمان سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکون کے بٹن کو دمائیں تاکہ تازہ ترین خبر کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پروگرام کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ وکس میں آکے کمنٹ کیجئے آپ جو بھی رائے دینا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کے سوالات اور آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا ناظرین و محترم جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک قتل کی ایسی لرزہ خیز واردات رکھنے لگا ہوں کہ جس کا ارتکاب پالنسیا جو ہے سپین کا ایک ریجن ہے وہاں کے اوپر یہ واردات جو ہے وہ ہوئی ہے اور ایک ماں اور باپ نے جو کہ اسپانوی تھے انہوں نے اپنے نومولود بچے کو دریا کے اندر پھینک دیا یہ واردات کا علم اس وقت ہوا کہ جب مقامی ہیلتھ کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس نومولود جوڑے سے پوچھا کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے کہ جو چند دن پہلے پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا جس پر مقامی ہسپتال کے عملے نے پولیس کو کال کر دیا اور جب پولیس آئی ہے تو اس کے بعد پولیس نے جو ہے اس جوڑے کو تحویل میں لیا تو اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا پہلے کہا گیا کہ ہم نے بچے کو کنٹینر میں پھینک دیا ہے اور جو لوکیشن انہوں نے بتائی وہاں پر انہوں نے چھانبیل کی مگر ان کو کہیں پر بھی جو ہے وہ بچے کی لاش نہ ملی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کی لاش کو کہیں پر دفنا دیا ہے جب پولیس ان کو ساتھ لے کر گئی ہے اور اس جگہ پر جہاں پر ان کو انہوں نے ایڈنٹیفیکیشن کی تھی کہ یہاں پر دفن کیا گیا ہے تو پولیس نے وہاں پر بھی تلاشی لی ہے تو وہاں پر بھی بچے کی لاش نہ ملی اس کے بعد مزید تفتیش کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے دیرائے رائے ان کے اندر جو ہے بچے کوئی لاش کو پھینک دیا ہے جب وہ پولیس نے دریا کی تلاشی لیا اس کے پانی کے اندر جا کر دیکھا تو تہہ سے بچے کی لاش مل گئی ہے ناظرین نے بہترم یہ سپین کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان جیسے مسائل نہیں ہے کہ بچے کے جو ہے وہ پیدا ہونے کا کوئی کلنک کا ٹیکہ لگ جائے گا جبکہ وہ کپل کی حیثیت سے رہ رہے تھے تو ایسی بھی کوئی کیفیت نہیں تھی یہاں پر آنر کلنگ کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا اور غربت کا جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے والدین سے کہ وہ کیوں اس بچے کو قتل کرنے پر مجبور ہوئے تو ناظرین نے بہترم یہ بہت ہی لرزہ خیز واردات تھی کہ جو آج سپین کے شہر میں ہوئی ہے تو لہذا یہ میں نے آپ سے بہتر سمجھا کہ اس کو شیئر کیا جائے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا تو اس کو شیئر کیجئے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے خبر پر تفسرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اپنے محضبان مرزا ندین بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ